اسلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا میزمان جاپی روکاس کل پاکستان اپنا دوسرا واما میچ کھیلے گا سیلیا کے خلاف اور یہ ہیدر آباد نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ پاکستان کے میچ وہیں پی ہے اور سات ٹوٹل میچ ہیں ورلڈ کپ کے شاید جو کہ ہیدر آباد میں کھیلے جائیں گے اور ہیدر آباد کی جو پچھ ہے اس کا اندازہ تو اب سب کو ہو چکا ہے کہ وہاں پر کون کامیاب ہے وہاں پر ہے سپینر کامیاب اور پاکستان کے پاس سپینر کون کون ہے پاکستان کے پاس سپینر ہے سب سے پہلے تو شداب خان آتے ہیں پھر محمد نواز آتے ہیں پھر اس کے پاس سام امیر ہیں جنہوں نے پیچھلے میچ میں جو کہ وہاں پیچ تھا اس میں سام امیر نے دو وکٹیں لی تھی اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ابرار ہیں جن کو باہر بٹھایا گیا تھا حالانکہ ان کو کھلانا چاہیے تھا کیونکہ شداب سے بولنگ نہیں کروائی گئی تھی جب شداب سے بولنگ نہیں کروائی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ابرار کو کھلاتے تاکہ اس کو بھی پیچھ کا اندازہ ہو جاتا کہ اگر اسے مین کسی میچ میں کھلانا پڑ جاتا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پہ کیا بولنگ کرنی ہے دوسری بات یہاں پہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ چاچا جی موجود ہے یعنی افتغاہ صاحب افتغاہ صاحب کا جو وکٹ لینا اور خاص طور پر رنز روکنے کا جو معاملہ ہے وہ بہت اچھا ہے کہ ان کی بولنگ جو ہے وہ ہمارے لئے مددگار ثابت ہوگی جبکہ سلمان آگا جو ہے وہ بھی ایک بولنگ کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے اپشن ہے محمد نواز جس طرح بات کی شداب خان یہ جو سپینر ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے سپین اٹیک میں دوسری بات اب اس میں دو سپینر ہم کھلا سکتے ہیں وام اپ میچ میں ایک کو سکھار صاحب وہ تو میڈل آرڈر بیٹس میں وہ بھی اس میں اجسٹ ہوتے ہیں شداب خان بھی جو بیٹنگ گئے والے سے میڈل آرڈر میں آتے ہیں تو وہ بھی بیٹنگ میں اجسٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جو کھلانے کے لیے بولر دستیاب ہوگا تو یہاں سام امیر ہوں گے یا برار ہوں گے تو میرے خیال میں سام امیر کو شاید ترجیح دی جائے گی اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ اس تمام جو پیچیز ہیں ان کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ 350 ٹوٹل ہوا ہے کسی بھی انٹرنیشنل میچ میں تو انٹرنیشنل میچ میں اگر 350 ٹوٹل ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کنڈیشن نظر آ رہی ہے جس طرح نیوزی لینڈ نے ہمیں 42 یا 43 آرڈزیں اپنا تارگیٹ چیز کر لیا 345 کا تو نظر یہی آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہی لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ 400 بھی ہوگا تو وہ بھی شاید کام دکھائی دے گا بچے گا وہی جس کا سپین اٹیک کام کرے گا کیونکہ پیس بولرز جو ہیں ان کو مار پڑی ہے دوسرے وسیم جنئر کے کھلانا اور اس کے اوپر علائے کرنا یہ پاکسان ٹیم کے سب سے بہت بڑی گلتی ہوگی اس کی بجائے زمان خان کو ان کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ میں نے پہلے بھی ویڈیو گنتا ہے میں اب بھی بتا رہا ہوں کہ وہ جارکر لنکھ بول کرتا ہے جس کو کھیلنا مشکل ہوتا ہے جس پہ بڑی ہٹ نہیں لگتی جس کی وجہ سے ایک بولر جو ہے وہ اس کی اکانومی جو ہے وہ کنٹرول لیتی ہے اور اسے مدد ملتی ہے کہ رنز روکنے میں دوسری بات وہ یہ کہ یہاں پہ ابھی پاکستان کے خاص طور پر صحافی جو کہ وہاں جائیں گے کچھ سوال کریں گے اس سے پہلے پریکٹس سیشن آج پاکستان ٹیم نے اچھا کھیلا ہیدر آباد میں دو سے تین سیکشن ہوئے اور اس میں یہی بات ہے کہ جو پریکٹس سیشن میں صحافی دیکھتے ہیں صحافی صفال کرتے ہیں ٹیم کو پوچھ کر چلتی رہتی ہے سوالات کے جاریے تو اس سے شاید ٹیم الارٹ رہتی ہے لیکن ابھی تک پاکستانی صحافی وہ انڈیا نہیں پہنچ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ابھی تک ویزے جاری نہیں کیا گئے بھارت کی یہ ایک ہردر درمی ہے کہ کھیل کے اندر وہ سیاست کو گسا لیتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے ہر ایک چیز جو ہے وہ متاثر ہوتی دکھائی دیتی ہے بارال سب سے پہلے تو تذجیر جو ہیں وہ صحافی ہیں پھر اس کے بعد جو فینس ہیں وہ بھی ہیں لیکن فینس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک شاید وہ پہلا میچ تو مس کر جائیں لیکن اس کے بعد دوسرا یا تیسرا میچ پاکستان کا وہ دیکھ سکیں گے پہلا زہرہ نیدگلین خلافی اسی لنگا خلاف ہے لیکن اصل میچ تو وہ پاک بھارت میچ ہے اور اس میچ کے لیے ہی ضروری ہے کہ وہ پاکستانی فینس کم از کم اتنے ضرور موجود ہوں کہ پاکستان کو سپورٹ رہے کیونکہ وہ سٹیڈیم کا ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ آرڈی دائر کے اڈوانس وہ ہمیں بکنگ ہو چکی ہے تو وہاں پہ اگر انڈینز ہی رہیں گے تو وہ بڑا ایک پریشر ہوگا تو ہوم گراؤنڈ ہے انڈین ٹیم کو اور اتنی سپورٹ ملنا اور سارا کچھ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں کلیر کرتا چلوں کہ اس ٹیم میں جو لوگ کھیلیں گے جو واما بیچ کھیلیں گے اسی لیے خلاف وہ ہی لوگ ہوں گے جو نیدر لینڈ خلاف اتریں گے اور شاید یہ فائنل وہ ہوگی جائے چاہیے کہ کہ کوئی شخص بہت بوری کارگردی دکھا رہے ہیں یا کوئی انفیٹ ہوتا ہے تو باہر ہوگا ورنہ ایک فائنل سکورٹ جو ہے اس کو لے کے چلا جائے گا تاکہ وہ پرفارمنس سے اعتماد بیلڈ ہو یہ بابرازم کی ایک سیجیٹی ہے بہرحال ابھی بھی سب سے بڑا ان کو مشرد یہ ہے انڈیا میں بیٹھے ہوئے ایک صافی جو سب سے بڑے بہت بڑے جو وہاں پہ صافی ہیں ریپورٹر ہیں ان میں سے ایک بکراند گوبتہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو پہلے دس آورز میں ہم ریلائی کرتے ہیں پاکستانی ٹیم یعنی ریلائی کرتی ہے ابھی پیس بیٹری پہ وہ ریلائی کرنا چھوڑے اس کا بی پلان تیار کرے کہ اگر ان کو مار پا رہی ہے وہ وکٹ نہیں لے پا رہے تو سب سے پہلے ایک تو یہ کہ وہ وکٹ نہیں لے پا رہے رنس تو کم از کم روکیں اچھی فیلڈنگ کی جائے اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد دفاعی اکھمتی ہماری اختیار نہ کی جائے بلکہ جارہنہ ٹیگ کے لیے کچھ اچھے سپینر لگا کے کچھ اس طرح کی فیلڈنگ لے کے کہ جس میں لگے کہ وکٹ لینا چاہ رہے ہیں اس لیے جو ہے نا وہ فیلڈنگ آسی سیٹ کی گئی ہے یا اس طرح کا معاملہ تھا جس میں جارہانہ پولیسی نظر آئے اور بیٹس میں جو ہے وہ بیک اینڈ پہ جائے بہرحال یہ اب تک کی جو اپڈیٹس نہیں وہ آپ سے میں نے شیئر کی ہیں انشاءاللہ آنے والی تمام اپڈیٹس جو ہیں جیسے جیسے یہ ورلڈ کپ کا میلہ آگے آگے بڑھتا جائے گا آپ ساتھ شیئر کرتے جائیں گے کوشش کریں کہ سپورٹ کریں مجھے اور سپورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اسلام علیکم